بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین اگر آپ فضول میں ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے پودینے کا رس حیزے کو ختم کرنے میں مفید ہوتا ہے پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بھی بہتر رہتی ہے کسی کے حسان اور نیکی کا جلدی سے بدلہ اتار دینا نہایت شرافت اور بزرگی کی علامت ہے اگر چھینکیں نہیں رکتی یا ناک بند ہو جاتا ہو تو چھے گرام میتھی دانا پیس کر اس کو پانی میں پکا کر دس پندرہ دن صبح صویرے پی لیں آرام آ جائے گا شریفہ ایک ایسا پھل ہے جس کے پتوں کا جو شاندہ پینے سے ریڑ کی ہڈی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور اس کا پیسٹ سر پر لگانے سے جویں ختم ہو جاتی ہیں آج کی فکر کریں کل کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ اچھا کرے گا جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نہار مو ایک چھٹکی کلونجی لازمی استعمال کرو اور نہار مو چار گلاس نیم گرم پانی پیو پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگنے والے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے زکام سے بچنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے سات کالی مرچیں ثابت پانی سے نگل لیں پریشانی کو خود پر سوار کرنے کی بجائے پریشانی پر سوار ہو جائیں کالے بھونے ہوئے چنے کھانے سے کولیسٹرول میں کمی ہوتی ہے قوت مدافت بڑھاتی ہے اور آنتوں کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے صبح کے وقت جلدی نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور پورا دن سستی میں گزرتا ہے زیرے کو بھون کر کھانے سے موں کی بدبو دور ہو جاتی ہے جس بندے کی سانس پھول جاتی ہو وہ آڑو کھایا کرے سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا گرمی کے موسم میں جو بندہ بند جوتے پہنتا ہے اس کی نظر اور دماغ دونوں کمزور ہو جاتے ہیں پچاس گرام شہد میں آدھا چمچ پیسی ہوئی دارچینی مکس کر لیں اور آدھے گلاس پانی میں ایک لیمون نچوڑ کر اور دارچینی مکس کر کے یہ ٹوٹکا کریں بیس سال پرانا جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا کالے بھونے ہوئے چنوں کا استعمال بچوں کی نشو نمہ کے لیے مفید ہے خواتین کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور خوشن خانسی میں بھی بہت مفید ہوتے ہیں شہد کبھی خراب نہیں ہوتا جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانا کھا کر بکری کا دودھ پی لو پتلے ہونے لگ جاؤ گے مولا علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اسی میں اس کی بہتری ہے جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا چاہے وہ خوشی ہو یا پریشانی زکام بھگانے کے لیے شہد چاٹ لیا کرو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق تم پر فرض کیے ہیں ان کو ادا کرو تاکہ تمہیں جنت مل سکے جس شخص کے اخلاق برے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے نیکی اور بھلائی کرتے رہو نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو گنجے پن کی شکایت ہے تو دو چمچ زیتون کے تیل میں ایک چمچ شہد اور ایک چمچ دار چینی پاودر ملا کر پیسٹ بنا لیں روزانہ نہانے سے پندرہ منٹ پہلے سر پر لگائیں الٹا لیٹ کر سونے کے عادی لوگوں کو ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے کا خطرہ ہوتا ہے جن لوگوں پر مٹاپہ آ جائے اور پتلے ہونا چاہیں تو وہ روزانہ لیمون اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں ٹانگیں تھکی تھکی رہتی ہوں اور جوڑ درد کرتے ہوں تو بادام اور دیسی گھی کو زندگی کا معمول بنا لیں کبھی جوڑ درد نہیں ہوں گے اور ٹانگیں طاقتور رہیں گی ہم جس قدر آنکھ سے سیکھتے ہیں اسی قدر کان سے نہیں سیکھتے پیاز کے عرق کو روئی میں ڈبو کر کچھ دیر ناک پر رکھیں زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے ہونٹوں میں پسینے کی گدود نہیں ہوتی اس لیے ہونٹوں پر پسینہ نہیں آتا جن لوگوں کو بلگم کا مسئلہ زیادہ رہتا ہو وہ روزانہ خجوریں کھایا کریں ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو اس کی وجہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے اس لیے پانی زیادہ پیا کرو اگر مسلسل چھیکیں آتی ہوں تو سر پر پانی ڈالیں چھیکیں رک جائیں گی جو لوگ دودھ زیادہ پیتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے مٹاپے سے چھٹکارہ چاہتے ہو تو چاول کم کھایا کرو اور کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیا کرو سر میں درد ہو تو پالک بلکل نہ کھائیں بلکہ سلاد کا استعمال کریں سر درد دور ہو جائے گا کچھا لیمون روزانہ کھاؤ اس کے استعمال کرنے سے مٹاپا چند دن میں غائب ہو جاتا ہے گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی پگلنا شروع ہو جاتی ہے پکھانا سخت آئے تو پکھانے سے کبھا لالو بخارہ کھانے سے نرم آئے گا بادام کے تیل سے چہرے کا ہلکہ مساج کرنے سے چہرے کے نشان داگ دھبے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ کی خانسی آپ سے کابو نہیں ہو رہی تو اپنے ہاتھوں کو سر کے اوپر اٹھا لیں ایسا کرنے سے خانسی رک جائے گی گرم پھل کھاؤ گردے توانا رہیں گے دودھ میں تھوڑی سی حلدی شامل کر کے پی لو ساملا رنگ گورا ہو جائے گا دبلے پتلے لوگوں کے لیے خجور کھانا آبِ حیات ہے آٹے میں حلدی اور دیسی گھی ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھوریاں ایک ہی دن میں ختم ہو جاتی ہیں ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں پٹھوں اور جسم کے تمام درد ختم ہو جاتے ہیں ایک ساتھ بہت زیادہ مت کھائیں ورزش کریں اگر آپ کو زیادہ بھوک ہو تو ایک دم سے ہی کھانا نہ کھائیں بلکہ وقفے وقفے سے کھائیں یاد رکھئے کسی بھی دوائی کا استعمال تھنڈے پانی کے ساتھ ہرگز نہ کریں اپنے میدے کی حفاظت کریں اپنے کھانے پینے کی روٹین اچھی کریں ایک دم سے نہ سویں آلو بخارہ چہرے کا رنگ ساف کرتا ہے صبح کے وقت انگور کھانے سے گردے کی پتھری نہیں ہوتی صبح جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا یہ چند چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں گاجر کھانا نہار مو دہی کھانا دلیا کھانا اور لحسن کا استعمال روزانہ کرنا جو ہر وقت آنکھیں ملتا رہتا ہے اس کی بینائی بہت جلدی کم ہو جاتی ہے شطر مرک کا گوشت استعمال کرنے سے سر کے بال جھڑنا رک جاتے ہیں کانوں میں میل نکالنی ہے تو انگلی پر شہد لگا کر کانوں میں ڈالو کان سے میل نکل آئے گی اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو چاول بہت کم استعمال کریں پتلے لوگ روزانہ نہار مو انار کھا لیا کریں وہ ہمیشہ صحت مند ہو جائیں گے کوئی زہریلا کیڑا کٹ جائے تو حلدی لگا لینے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے موسیقا